اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور پیپرز کی تیاری بھی اچھے سے کر رہے ہوں گے آج جو ہمارے پاس 2.9 ایکسرسائز کے اکورڈنگ ٹو دا پنجاب پورٹ سمارٹ سلی بس ہماری لاسٹ ویڈیو ہے اور آج کے دونوں کوسٹن جو ہیں بہت 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 امپورٹنٹ ہیں لانگ پوائنٹ افیو سے یہ سم ٹائم اس نے شارٹ کے لیے بھی دی ہوتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کوسٹن آپ کو بورڈ میں ضرور نظر آئے گا اچھا جی کوسٹن کی سٹیٹمنٹ یہ ہے اس نے کہا show that یہ جو فنکشن ہے has maxima value مطلب اس نے آپ کو x is equal to e value بھی بتا دیئے اس نے کہا ہے کہ یہ maxima بھی ہے اب یہی چیزیں آپ نے show کر کے بتانی ہے مطلب اس نے answers آپ کو بتا دیئے آپ نے اس کو calculate کر کے بتانی ہے تو جب بھی maxima value آگئی نا تو اس کا مطلب ہے second derivative test ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو لکھیں گے s y is equal to natural log of x over x تو اس کا first derivative calculate کریں گے تو چونکہ u over v ہے تو denominator کا square denominator as it is derivation of numerator natural log of x کی derivation ہوتی ہے 1 over x minus natural log of x as it is اور x کی derivation 1 ہوتی ہے یہ x اور x آپس میں cancel ہو گئے تو first derivative بن گیا one minus natural log of x اور x square اگلا step ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی first derivative لیا اس کو zero put کر دیا تو ہمارے پاس one minus natural log of x x square کس کے equal آ گیا zero کے اب اس میں سے ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے ہمیشہ x کی value نکالنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ x square denominator میں دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس zero ہو جائے گا اب one کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں یا natural log کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں تو یہ ہمارے پاس one آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے natural log کو ختم کرنا اور x کی value لینی ہے تو ہم both side پہ کیا لیں گے exponent e کی value لے لیں گے ٹھیک ہے تو e اگر both side پہ لیں تو یہ ہمارے پاس e بن جائے گا ٹھیک ہے natural log اور e آپس میں exponent جو ہوتے ہیں وہ cancel ہو جاتے ہیں تو x کی value e آ گئی تو پہلی چیز تو ہماری پروو ہوگی جو اس نے question میں کہی تھی کہ x کی value e آ گئی اب maxima اس کا find out کرنا ہے تو maxima کے لئے کیا ضروری ہے second derivative لینا ہے تو first derivative ہمارے پاس one over natural log of x over x square تھا اسی کا اب ہم لیں گے second derivative ٹھیک ہے second derivative ہمارے پاس کیا آئے گا چونکہ u over v ہے تو denominator کا square مطلب x کی power 4 denominator as it is اب numerator کی derivation لینی ہے تو دیکھیں ذرا numerator میں one ہے one کی تو derivation zero آ گئی natural log of x کی کیا آ گئی one over x minus اب numerator as it is یعنی کہ اب یہ term آپ کے پاس as it is اور denominator کا square کیا ہو جائے گا two x یہ آ گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اچھا اب اگلے step میں ہم کیا کریں گے اس x zero تو ختم ہو جائے گا یہ x اس سے cancel ہو جائے گا اب اگلے step میں کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کہ کیا آئے گا ہمارے پاس اچھا تو اگلے step میں ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا zero تو ختم ہو جائے گا اور x square کو اگر میں inside multiply کر دوں تو آ جائے گا x square over x minus one minus natural log of x two x divided by x four یہ x اس سے cancel ہو گیا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا second derivative is equals to minus x minus اس minus کو آپ inside multiply کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اگر ہم minus کو inside multiply کر دیں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus one plus بلکہ two x کو بھی ساتھ multiply کرنا اس two x کو بھی آپ multiply کریں گے اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ negative sign بھی ہے تو یہاں پہ آ جائے گا جی two x آ گیا تو جب multiply یہاں پہ ہو گا تو ہو جائے گا two x natural log of x divided by x four اگر ہر term میں دیکھیں تو آپ کے پاس x x x x common لے لیں تو یہ آ جائے گا x پیچھے بج گیا minus one minus two plus two natural log of x denominator میں x four ہے denominator کے x four سے cancel کر دیں minus one minus two کیا بن جائے گا minus three plus two natural log of x divided by x three یہ تو آ گیا second derivative اب ہم کیا کرتے ہوتے ہیں second derivative میں value put کرتے ہوتے ہیں x کی x ہے تو اس کی جگہ پہ ہم لکھیں گے put x is equal to e second derivative میں natural log جہاں جہاں پہ آپ کے پاس ہے e کی پاور 3 اب natural log exponent تو آپ کے پاس طالبان امریکہ تو لڑنے سے باز نہیں آئیں گے ختم ہو گئے تو یہ آ جائے گا minus three plus two e کی پاور 3 which is equal to minus one by e کی پاور 3 اب e کی پاور 3 تو آپ کے پاس ایک کانسٹینٹ ہے نا کانسٹینٹ one over سے ڈیوائیڈ بھی کریں گے تو کانسٹینٹ ہی رہے گا plus minus تو نہیں ہوگا نا تو یہ آپ کے پاس negative sign آگیا یہاں پہ آپ کو ضرورتی صرف ایک sign کی ہوتی ہے ٹھیک ہے negative ہے اس کا مطلب ہے this is less than zero less than zero ہے تو یہ function آپ کے پاس کیا ہو جائے گا maxima ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے hence given function is maxima at x is equal to e اب آپ نے function میں put کر اس کی exact value نہیں نکال ٹھیک ہے بس یہی آپ cancer ہے کیونکہ اس نے show کرنے کے لئے اس میں کہا تھا کہ آپ نے show یہ کرنا ہے maximum value اور e value یہ دو چیزیں ہم نے show کرنی تھی جو ہم نے کر دی ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں اس کا next question next ہمارے پاس question number 5 show that y is equal to x power x has maximum value at x equal to 1 over یہ بڑا ہی important question ہے میں آپ پہلے کہ question number 4 اور 5 اس کو بس آپ رٹ لیں کہ جب آپ پیپر میں ہے تو دھڑا دھڑا آپ کا سوال ہی کر رہا ہو ٹھیک کہ آپ خود بتانا کیا کہ لیکن important ہے اس میں بھی same وہ یہ ہے اس نے y ویلیو دی کا کوئی فارمولا نہیں لگتا آپ اس power کو پہلے نیچے لانا پڑے گا اس کے لئے کیا ہے آپ کو بہت سائیڈ پہ نیچر لگ لینا پڑے گا ہم لکھیں کہ taking نیچر لگ on بہت سائیڈ تو یہ آجائے گا نیچر لگ y نیچر لگ x کی پاور x دیا جاگا x into natural log of x اب ہم اس کو differentiate کریں ٹھیک اس کا first derivative differentiate with respect to x تو یہاں پہ آپ کے پاس 1 over y into y derivative یہ آئے گا natural log 1 over y into y derivative یہ دونوں پہ product rule x as it is natural log of x derivation 1 over x plus natural log of x as it is x derivation آپ کے پاس 1 ہو جائے گی یہ دونوں ہو گئے cancel آپ کو یہاں پہ first derivative چاہیئے اس کے ساتھ جو term کو اٹھا کے دوسری سائٹ پہ جائیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے y into 1 plus natural log of x تو y آپ کے پاس actually کیا ہے x x x 1 plus natural log of x اب next step میں ہم کیا کریں پوٹ کریں گے first derivative کو equal to zero ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو equal to zero پوٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے x کی power x 1 plus natural log of x is equal to zero اب آپ کے پاس دو term zero ہیں یہ zero ہے یاد رکھئے variable کی power variable کبھی بھی zero نہیں ہوتی constant power کے ساتھ zero ہوگا جب اس کی power ہی نہیں پتا تو آپ اس کو کیسے zero کہہ سکتے constant ہو اس کا answer کوئی آئی نہیں سکتا اس کا مطلب ہے 1 plus natural log of x آپ کے پاس zero ہوگا ٹھیک ہے اب اس ہی پاس کیا بن جائے گا natural log of x is equal to minus 1 اب same آپ نے x کی value نکال لی ہے تو ہم کیا کریں گے taking exponent on both side ٹھیک ہے تو آپ یہ پر لکھیں taking exponent on both side تو یہ جائے گا e natural log of x e کی power minus 1 natural log اور e cancel x x آگیا e power minus 1 یا x کو لکھ لیں 1 over e تو یہ اس نے آپ کہا تھا x کی value آگئی اب آپ نے لینا ہے second derivative ٹھیک ہے تو first derivative ہمارے پاس actually آیا x power x 1 plus natural log of x اب آپ نے اس ہی second derivative لینا ہے اس part کو آپ دھیان سے سننا کیونکہ یہ تھوڑا سا critical بھی ہے اور important بھی ہے اچھا جب second derivative لیں گے تو اس کا اصول کیا ہے کہ ایک یہ term ہے ایک term ہے اس کو دیٹیل میں کر دیتی ہوں تاکہ آپ confused x کی power x as it is derivation of one plus natural log of x لینا پھر one plus log of x as it is derivation x power x ھیک ہو گیا تو یہ as it is is 1 plus natural log of x 1 derivation 0 natural log of x 1 over x plus 1 plus natural log of x as it is اب اس derivation آپ کے پاس پاس first derivative is y your question is your derivation was first derivative y تھا تو آپ نے وہ first derivative value put دی 1 plus natural log of x now have put x x divided by x plus this is one plus natural log of x square into x 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 do x minus x x Come x x x x x x x x سٹیپس کو بھی دھیان سے دیکھئے کیونکہ x بہت زیادہ ہے تو x کی ویلی ہمارے پاس کیا تھی 1 آور ای تو یہ دیکھیں اس میں بھی پوٹ کریں 1 آور ای کی پاور 1 آور ای ٹھیک ہے اسی طرح 1 آور 1 آور ای پلاس 1 پلاس نیچر لاغ 1 آور ای کا سکر اب یہ ڈی نومیٹر میں یہ اوپر نیومیٹر میں آجے گی اس کو اگین میں نہیں چھیڑی اس کو چھیڑنے نہیں بلکل نہیں ہاتھ لگانا میں پیچھے پڑ جائے گا تنگ کرے گا تو یہ تو آ گیا ای ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس پارٹ کے ٹھیک ہے اس پارٹ کے لیے ہم کیا کریں گے ہم نے ایک چھوٹی سی چیز دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس یہ 1 آور یہ ہے نا ای کٹے گا نیچر لاغ آفی سے نیچر لاغ سے ای کٹے گا مائنس جو ہے نا پاور وہ نہیں کٹے گی اس کو میں لکھ سکتی ہوں نیچر لاغ کی پاور مائنس ون کا سکیر ٹھیک ہے اسی طرح وہ جو نیچر لاغ ایم این والا فارمولا تھا یہ پاور جو ہے یہ پہلے آ جائے گی تو ہمارے پاس کیا بنے گا ون آور ای کی پاور ون آور ای ای پلاس ون مائنس نیچر لاغ آف ای کا سکیر اب یہ آپس میں کینسل ہو گئے ون مائنس ون بچا زیرو ختم خالی یہ ای بچا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ٹوٹل آنسر بنے گا ہمارے پاس ٹوٹل آنسر بچے گا ای ون آور ای کی پاور ون آور ای اچھا جتنے مرضی ای ہے بس آپ یہ بتائیں یہ پوزیٹیو آنسر آ رہا ہے نیکیٹیو ای کی پاور جو ہے ای جو ہے یہ کانسٹنٹ ویلیو ہے ای کی پاور ون اور پوزیٹیو ویلیو ہے اس کا مطلب ہے یہ گریٹر دن زیرو ہے تو ہماری لاسٹ لائن کیا آ جائے گی hence the function has a minimum value at x is equal to 1 over e اور اگر آپ اس کو question میں put کریں تو نو problem یہی چیز ہم نے find out کرنی تھی یہی ہمارا ریکوائر آنسر تھا ٹھیک ہے تو یہ آج کی جو تھی ہماری لاسٹ ویڈیو تھی 2.9 کے لیے 2.10 کی نیکس ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملے گی اسی طرح federal board کے جو missing question ہے ان کی بھی آپ کو نیکس ویڈیو مل جائے گی question ہے human error ہمیشہ رہ جاتا ہے میں بھی انسان ہوں کوئی نہ کوئی plus minus کے غلطی کر جاتی ہوں اور آپ میں سے بہت بچے ہیں جو support کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے human error نظر آتا ہے تو kindly آپ نیچے comment section میں mention کر دیا کریں لیکن please آپ proper mention کیا کریں کہ which question number you are talking اگر question number نہیں تو آپ time کے ساتھ لکھ دیا کریں کہ اتنے minute یا اتنے second میں یہ error ہے تاکہ میں اس کو pin comment بنا دوں so that آنے والے بچوں کے لیے سہولت ہو وہ جب comment میں دیکھیں تو ان کو پتا چل جائے کہ یہ جو ہے یہ human error ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط مطلب ہم غلط calculate کر رہے ہیں دیکھے thank you so much آپ کے support کرنے کے لیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے خدا حافظ